دوستو موبائل آج ہماری جرورت بن چکا ہے اور موبائل کے بینہ ہمارا جیون ادھورا سا لگتا ہے اور ساعدہ آپ اس ویڈیو کو بھی موبائل فونز سے ہی دیکھ رہے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موبائل فونز کو فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے اگر نہیں تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا کیونکہ آج ہم آپ کو اسمارٹ ٹیکنولوجی کی کچھ ایسی ہی کمال کی چیزوں کو فیکٹری میں بنتے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جن چیزوں کو آپ روجانہ استعمال کرتے ہیں وہ کیسے بنتی ہیں موبائل چارجر میکنگ دوستو کسی بھی موبائل کو چلانے کے لیے اسے چارج کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور موبائل کو چارج کرنے کے لیے ایک چارجر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے موبائل کو پاور دینے والے یہی موبائل چارجر فیکٹری میں کیسے بنتے ہیں دوستو موبائل چارجر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے موبائل چارجر کے کور کو بنایا جاتا ہے چارجر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کچھا رو مٹیریل پلاسٹک کا دانا ایس ٹی پی ای اور پولیومر کو اس مسین میں ڈالا جاتا ہے اور یہ مسین ان سبھی مٹیریلز کو مکس کر کے ان کا ایک پیسٹ تیار کر دیتی ہے اب اس پیسٹ کو مولڈنگ سیکسن میں بھیجا جاتا ہے جہاں اس پیسٹ کو موبائل چارجر کے کور کا آکار دے دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے موبائل چارجر کا کور تیار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد چارجر کے کور کے اندر کرنٹ دینے کے لیے پلک کو لگا جاتا ہے اس کے بعد چارجر کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ یعنی کی اس کے سرکٹ کو بنایا جاتا ہے چارجر کے سرکٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس مسین میں ایک پلین الیکٹرک پلیٹ کو رکھا جاتا ہے اور اس پر سبھی وائرز کو لگا دیا جاتا ہے جس کے بعد اس الیکٹرک پلیٹ کو کنویر بیلڈ کے جریعے چیکنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے چیک ہو جانے کے بعد اس سرکیٹ پر کیپیسیٹر اور انپوٹ آؤٹپوٹ کو لگایا جاتا ہے جو کی چارجر کا سب سے مین پارٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس سرکیٹ کو ایک کنویر بیلڈ کے جریعے آگے بھیجا جاتا ہے جہاں کچھ ورکرز اس سرکیٹ میں سولڈنگ کرتے ہیں سولڈنگ ہو جانے کے بعد آخر میں اس سرکٹ کو چارجر کور کے اندر فٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر یو ایس بی بائر کو بھی فٹ کر دیا جاتا ہے اور انت میں اس چارجر میں پلگ اور پن کو لگا کر پوری طرح سے تیار کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس چارجر کی ٹیسٹنگ کر کے کمپنی کا نام چھاپ دیا جاتا ہے اور اس طرح بن کر دیار ہو جاتا ہے ہمارے موبائل کو پاور دینے والا چارجر چارجر کی بات تو ہو گئی لیکن موبائل بینا چارجر بھلا کس کام کا اور اسی لئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں موبائل کے بننے کی پوری پروسیس تو موبائل کو بنانے کے لئے سب سے پہلے اس کی بوڈی کو تیار کیا جاتا ہے اور موبائل کی بوڈی کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے الومینیم کی ایک بڑی سی سیٹ کو اس مسین میں رکھ کر موبائل کے آکار کے حساب سے چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ لیا جاتا ہے جس کے بعد ایک مسین کے جریعے ان الومینیم کے پیسس میں ہول اور کٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد یہ سینسی مسین ان موبائل کورز کو ایک صحیح آکار اور سیپ دے دیتی ہے جس کے بعد بنے ہوئے موبائل کورز کو پانی میں دھویا جاتا ہے اب موبائل کی بوڈی پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے موبائل کی بوڈی تیار ہو جانے کے بعد موبائل کی ٹچ سکرین کو تیار کیا جاتا ہے ٹچ سکرین کو تیار کرنے کے لیے ایک مسین میں گلاس کی ایک بڑی لیر کو رکھ کر موبائل کے سائج کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں ایک صحیح سیپ دے کر ان پر پولیس کر دی جاتی ہے پولیس کرنے کے بعد انہیں پانی میں اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے پوری طرح سے صاف ہو جانے کے بعد ٹچ سکرین پر کوٹنگ کی جاتی ہے کوٹنگ ہو جانے کے بعد موبائل سکرین پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے ٹچ سکرین پوری طرح سے تیار ہو جانے کے بعد LCD ٹچ سکرین کا ویزول انسپیکشن کیا جاتا ہے کیونکہ موبائل فون کے اندر سارا کا سارا کام ٹچ سکرین کا ہی ہوتا ہے اسی لیے اس کا ایک دم صحیح ہونا جروری ہوتا ہے دوستو ٹچ سکرین پینل تیار ہونے کے بعد اسے کنویر ویلڈ کے جریعے آگے بھیجا جاتا ہے جہاں پر گلو مسین کے جریعے اس ٹچ پینل پر چار اور گلو لگا دیا جاتا ہے اور پھر اس ٹچ پینل کو موبائل کے کور سے جوڑ کر کنویر ویلڈ کے جریعے آگے بھیج دیا جاتا ہے اب شروعات ہوتی ہے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ یعنی کی پی سی بی کو بنانے کی جسے کی موبائل کا ہرڈ بھی کہا جاتا ہے اسی پی سی بی کے اندر موبائل کے سارے الیکٹریکل پارٹ جوڑے جاتے ہیں جسے کی سولڈنگ بھی کہتے ہیں سولڈنگ کے دوران اس کا کوئی بھی پارٹ ڈیمیج نہ ہو اسی لئے اس پر پیپر ٹیپ لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس پی سی بی پر فرونٹ کیمرہ اور بیک کیمرہ کو لگایا جاتا ہے اب پی سی بی پر وارٹر لیول اسٹیکر لگا جاتا ہے یہ ایک سفید اسٹیکر ہوتا ہے اور اگر فون پانی میں گر جائے تو یہ پیپر لال ہو جاتا ہے جسے سرویس کے بقت پتا چل جاتا ہے کہ فون پانی میں گرا تھا وارٹر لیول اسٹیکر لگانے کے بعد اس پر مائک کو فٹ کیا جاتا ہے اس مائک کو پی سی بی کے بوٹم اینڈ پر لگا جاتا ہے اور اس پی سی بی کے ٹوپ پر سپیکر کو لگا جاتا ہے اور پھر اس پی سی بی میں بائیبریٹر کو لگا جاتا ہے اس بائیبریٹر کی وجہ سے ہی رنگ ٹون بجنے پر موبائل بائیبریٹ ہوتا ہے اس کے بعد LCD اور ٹچ پینل سے اس پی سی بی کو جوڑا جاتا ہے اور موبائل کے سائیڈ میں وائلوم بٹن اور پاور آن بٹن کو بھی فٹ کر دیا جاتا ہے اب موبائل کے میڈل ہرسنگ میں وائی فائی اور جی سی ایم کو لگا جاتا ہے اب اس میڈل ہرسنگ کو سیمی اسمبل ڈیوائز سے جوڑ دیا جاتا ہے اب کام شروع ہوتا ہے موبائل کی ٹیسٹنگ کا سب سے پہلے ریڈیو فریکوئنسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے ریڈیو فریکوئنسی کی مدد سے ہی ہم موبائل سے بات کر پاتے ہیں ریڈیو فریکوئنسی کی ٹیسٹنگ ہونے کے بعد موبائل کی LCD ٹیسٹنگ کی جاتی ہے LCD ٹیسٹنگ ہو کے ہونے کے بعد ملٹی ٹچر، سپیکر، مائک، گریوٹی، سینسر، فرونٹ کیمرہ، بیک کیمرہ اور فلیس لائٹ ان سبھی چیزوں کی بھی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے ان سبھی چیزوں کی ٹیسٹنگ ہو جانے کے بعد ایک روووٹک مسین موبائل فون کے سبھی سکرو کو صحیح سے لگا دیتی ہے موبائل کے سبھی سکرو لگ جانے کے بعد موبائل تیار ہو جاتا ہے اور اب کام شروع ہوتا ہے موبائل کی پیکیجنگ کا پیکیجنگ کے لیے سب سے پہلے اسمبل ڈیوائز پر آئی ای ای آئی لیول لگا جاتا ہے اس کے بعد ایک آپریٹر پر ایک ہاؤسنگ لگا کر ڈیوائز کی اسمبلنگ کا پلیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد موبائل کو بوکسز میں پیک کر دیا جاتا ہے جس کے بعد انہیں بکنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے ویسے آپ کس کمپنی کا موبائل یوز کرتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اینڈ چیلن کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تیل دن جائے ہن